اسے ایک ذات نے سب دل نوازیاں بھر دی خدا نے آپ میں اپنی نشانیاں بھر دی یہ کس کی سیرت کامل کا فیض ہے کہ جس نے یہ کس کی سیرت کامل کا فیض ہے کہ جس نے خمیر آدم خاکی میں بجنیاں بھر دی یہ کس کی سیرت کامل کا فیض ہے کہ جس نے خمیر آدھ میں خاکی میں بجلیاں بھر دیں درے رسول پہ جب لفظ ساتھ چھوڑ گئے اب تو سبحان اللہ سب کی چاہیے میں شیری بڑا کہہ رہا ہوں درے رسول پہ جب لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہم اتنا روئے کہ عشقوں سے جالیاں بھر دیں درے رسول پہ جب لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہم اتنا روئے کہ عشقوں سے جالیاں بھر دیں اس ایک ذات میں سب دن نوازیاں بھر دیں خدا نے آپ میں اپنی نشانیاں بھر دیں آئیے سنتے ہیں میں ناج نات کونسل کے اب آپ تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈف کے ساتھ اپنی حاضری کو پیش کریں آپ اب آپ سے گزارش ہے ان کی آمد سے قبل بلند آواز سے نارے کا جواب دیجئے گا جو اخباب اس وقت پنڈال کے باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے یہ پنڈال سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے سجایا گیا ہے تمام اخباب اس پنڈال میں تشریف لائیں محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور بڑی پیاری کمپنے جو مل کے حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں مائک پہ ان کو سمات فرمائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے برادر مکرم واجت صاحب تشریف لے کے آئے ہیں شاہ صاحب آئے ہیں ہمارے بزرگ آئے ہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ویسے بھی دنیا داری کے معاملات میں بندہ مو چھپا لے تو اور بات ہے سرکار کی محفل میں تو مو چھپا کے نہیں بیٹھنا چاہیے ذرا چہرہ سامنے نظر آ جائے تو تعریف اچھا ہو جاتا ہے آپ ذرا دائیں ہاتھ بلند کرو کالرہ والو مہربانی کرو اللہ آپ کو سلامت رکھے ذوق بن جائے گا ہاتھ کی زیارت کراتے ہوئے بلند آواز سے بولو نارہ تکبیر کوئی نہیں آواز آئی نارہ تکبیر میں کہتا ہوں سینے کا زور لگا کہ بولو نارہ رسالت تمہیں ہتھ کڑے کر کے بولو نارہ رسالت جنہ چادران لئے ہیں چادران تو ہتھ کڑ کے بولو نارہ رسالت کچھ کے بولو نارہ حیدری علی والا بولے دوسرا بلکل نہ بولے نارہ حیدری بولو نارہ حیدری عزی علی دی آواز کتوں آئی بولو بھائی نعرہِ حیدری بولو نعرہِ تحقیق تاجدارِ ختمِ نبوت ہر مندہ بولے تاجدارِ ختمِ نبوت تو سیتے جوان بیٹھے ہو بھائی تاجدارِ ختمِ نبوت کے لیے پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں جو ایک قدم تاجدارِ ختمِ نبوت کے لیے چلتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو نعرے لگاتا ہے میرا ایمان کہتا ہے حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے اب دونوں ہاتھوں کا بلند کر کے بولو تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ماشاء تاجدارِ ختمِ نبوت کچھ ہی آواز نہ اکھو لبائک 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 یار کام از کام ایک منٹ دے دونوں بولنا چاہیدہ ہے دیکھو رک جاؤ یہ وہ نعرہ ہے جو صرف سننی لگاتے ہیں کسی اور کے حصے بھی نہیں ہیں سننیوں کے حصے میں بڑا کچھ ہے مقدر پہ ناز آئے کہ آپ حضور کے غلام ہیں پھر کٹ جائیں وہ زبانیں جو حضور کے ذکر کے لیے نہ بول سکیں اور کٹ جائیں وہ ہاتھ جو نعرے رسالت کے لیے بلند نہ ہو سکیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو لبائک لبائک ابھی بھی آپ کچھ آپ بول سکتے ہیں بلند کر کے دونوں ہاتھ جسے شرم آتی ہے ہاتھ لیچے رکھیں ہمارے بڑے محزز احباب ہاتھ بلند کر رہے ہیں آپ سے گزاری شاہدہ بلند کر کے ہاتھ اوچھی آواز سے کہو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 لبائک